شہر میں کرونا کے بار جارے چوبیس کھنٹوں میں کرونا کے اکثار ایک سو اٹھ سٹھ نئے مریض سامنے آگئے کیسز کی مجموعی تعداد بائیس دار سا سو چاہ سو چکی ہے جبکہ دس انواد کی تصدیق ہوئی ہے ایک سو پانچ مریض آئی سی او اور ایک سو امنیس وینٹی لیٹرز پر موجود ہیں پنجاب بھر میں دوہدار تین ایک سیس ریپورٹ ہوئے ہیں اور مصدقہ مریضوں کی مجموعی تعداد پینٹالیس دار چار سو تریسٹھ ہو چکی ہے کرونا وار میں لہور پولیس فرنٹ لائن پتائیونات چوبیس گھنٹوں میں مزید سات اہلکار متاثر وواس سے متاثرہ اہلکاروں کی تعداد بڑھ کر دو سو ستر ہو گئی آٹھ افسر اور اہلکار اب تک وواس سے شہید ہو چکے ہیں مہکمائی لائف سٹوک میں بھی سینئر افسران کرونا وارس کا شکار ہو گئے شہباز شریف بھی کرونا میں مبتلا خود کو گھر میں آئیسولیٹ کر لیا حمزہ شہباز، نانہ سناولہ، مریم اورنگ زیب اور عطاولہ طرور کی جانب سے صدر مسلمیق نور کی جلد سہتیابی کے لیے دعاوں کی اپیل شہباز شریف کا بھی ٹویٹ کے ذریعے التماس جبکہ آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجبہ کا قائدہ اس بے کلاس سے ٹیلی فون اکرابتہ حاصل دریافت کیا اور سہتیابی کے لیے دعا کی شیئر مین پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری اور سپیکر قومی اسمبلی اسرکیسر کا بھی ٹیلی فون اکرابتہ تبیت دریافت کی جبکہ وزیر اطلاع پنجات حضور حسن شہان کا سابق وزیر علا کے لیے نیک خواہیشات کا ادھار وزیر علا پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کور کمانڈر لہور کی بھی شرکت شرکہ کی لہور میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں اضافے پر تشویش شہر میں کرونا کا پھیلاؤ روپنے کے لیے منیشمنٹ کی الہیدہ موسر پالیسی مرتب کرنے کا فیصلہ مارکرس اور کام کی جگہوں پر ایسو پیس پر عمل درامت کے لیے مزید سخت اقدامات پر بھی غور کیا گیا نئے مالی سال میں آمدن کے نئے ازرائے ریسٹوروڈز، بیوٹی پارلرز اور سیلون مالکان پر کیس سیل کا سولہ فیصل ڈیابیٹ، کریڈٹ کارڈ اداگی پر پانچ فیصل سیل ٹیکس پورٹس ایک لیڈج ہالز، کیٹرنگ پر ٹیکس میں کمی ڈیجیٹل پلیٹ فارمز، ٹور آپریٹرز، جیم فٹنس کلپ پروپٹی ڈیلرز، آٹو موبائل ڈیلرز، کیبل ٹی بی آپریٹرز پر ٹیکس لاغو کرنے کی تجویز نئے سال میں رنٹے کار سروسیز، سکن، لیزر، کلینکس اور پارکنگ سروسیز پر بھی پانچ فیصل ٹیکس لگنے گا مہک میں آب پاشی کا کسانوں پر ایک ارب دس کروڑ رفعہ کا بوجھ ڈالنے کا فیصلہ، نہری پانی کے استعمال پر سی ایکر پچاس فیصد آبیانہ ٹیکس بڑھانے کی تجویز، خریف اور ربی کی فیصل میں پچاس فیصد ٹیکس بڑھانے کی مختلف تجاویز حکومت کو ارسال کر دی گئیں پنداب کا بینہ میں تبدیلی کا بکر، بدڑ کے بعد نہ کس کار کر بیوارے بزراء کو ہٹانے کا فیصلہ، وزیرہ عثمان بزراء نے رپورٹ وزیراعظم کو بھیجتی، ڈاکٹر یاسمین راشد کے افزارت سہیت میں برقرار رہنے اور حسین جہانیہ گردیزی کو اہم ذمہ داری دینے کا فیصلہ ایکس فو کرونا ہسپتاز سفید ہاتھی بننے لگا، قیام پر بے ذات دگیاں، ہو شربہ اخراجات اور بھاری بھرکم کرائے کے بعد نیا سکینڈل، ہسپتاز میں وائرس کے مریضوں کے لیے نامناسب کھانا، صفائی کے ناکس انتظامات کی شکایات درست نکلیں، ذلے حکام نے تحقیقاتی ریپورٹ میں مریضوں کے جانب سے ڈاکٹرز کی روئیے پر تحفظات کو بھی درست کرا دے دیا میک میں سپیشلائز ہیلتھ کی روایتی غفل شدید علیل کورونا مریضوں کی جان بچانے والے چھے سو ٹی کے گزشتہ روز لاہور پہنچے، میک میں سپیشلائز ہیلتھ نے کمپنی کو ٹی کے براہ راست ہسپیڈلز کو فراہم کرنے سے روک دیا، انجیکشن تحال سپلائی نہ ہو سکے کورونا ایکسپرٹ گروپ کا صرف سرکاری ہسپیڈلز کو ٹی کے دینے کا فیصلہ، ٹرائی بیٹ ہسپیڈلز میں کورونا میں مبتلا مریضوں کی زندگی تحالات لگتے ہیں کورونا کے پھیلاؤں کے باوجود شہری اور تاجر غفلت کا شکار، مارکٹس میں بے انتہارش ایسو پیس کی خلاف ورزی، سماجی فاصلی نظر انتاز مارکٹس منطر مسلمین کی جانت سے حفاظتی اقدامات کا بھی فقدان جبکہ ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر ظلی انتظامیاں کی کاربائیاں ایک سو ساتھ دکانے سیل اور ایک سو اسی گاڑیاں بند کر دی گئیں ایک لاکھ اکتیس ہزار کے جرمانے بھی آئیت کیے گئے خطرے کی ایک اور گھنٹی بجھوٹھی کورونا وبا کی وحشت ناکی کے ساتھ ساتھ ڈینگی بھی ڈنگ مارنے کو تیار شہروز میں عزیز بھٹی اور کینٹ زون سے ایک سو چالیس ڈینگی لارواز برامر انسان در ڈینگی ٹیموں کا متاثرہ علاقوں میں فوری سپری فلور ملٹ کے بعد نان بائیوں کا بھی لاہوریوں کے لیے مہنگائی بم کا تحفہ ایک سو گرام روٹی کی قیمت آٹھ اور ایک سو بیس گرام نان کی قیمت پندرہ روپے ہو گئی صدر نان بائی اسوسییشن کہتے ہیں سستہ آٹا نہیں ملتا تو سستی روٹی کیسے فراہم کر سکتے ہیں وزیر اعلیٰ کا روٹی کی قیمت میں اضافہ مسترد کرنے کا اعلان ذلع انتظامیہ کو مہنگی روٹی بیشنے والوں کے خلاف فوری کاریوائی کا حکم لوڈان نے لیسکو کے بجلی چور عملے کا بھنڈہ پھوڑ دیا سنتیں، فیکٹریان، ملے اور مارکٹ بند ہونے سے لائن لوسز میں سولہ فیصد اضافہ پر حوشیار عملے نے منکتہ کنیکشنز پر اضافی یونٹس ڈال دیئے اقدام سے ڈیفالٹرز کے بکایا جات گیارہ عرب سے بڑھ کر تیرہ عرب اچھتر کروڑ تو گئے پی ایچ اے کی بے ہنگم بل بورز کے خلاف کاریوائی کا فیصلہ عملے کو فوری طور پر شہر میں لگے بے ہنگم اور بے ترتیب بل بورز اور سٹیمر سٹیانے کی لیت آئے پی ایس ٹی اے ساتذہ کا محکمانہ ترقی کے لیے سجاد سیکرٹی سکولز کے دفتر کے باہر اساتذہ کے نعرے روکی ترقیان بہار کرنے کا مطالبہ سیکرٹی سکولز سائرہ اسلم کی مظاہرین سے ملاقات مطالبات پورے کرنے کی یقین دہانے سیشن کورٹ میں عدالتی ملازمین اور وکلا کا تنازہ ساتھیوں پر تشدد کے خلاف عدالتی ملازمین کا احتجاج سیشن جج کی عدالت کے باہر وکلا گردی نہیں چلے گی کے نعرے تشدد کے ذمہ دار وکلا کی گرفتاری کا مطالبہ دوسرے جانے وکلا کا اندراج مقدمہ کی درخواد پر عدالتوں کا بائیکاٹ سمات متاثر سائلین کی مایوس واپسی ججز نے اہم کیسز کی سمات چیمبرز میں کی موچی گڑ کے لاکھے میں واقع کھلونہ مارکیٹ میں آگ بھڑک اٹھی لاکھوں مالے تھے کھلونے چل گئے جبکہ چند رائے روڈ پر سلنڈر کی دکان میں آتش صدگی جھلس کر زخمی ہونے والے شخص کو ہسپیڈل منتقل کر دیا گیا ریس کی ٹیموں نے فوری کار روائی کر کے آگ پر کابو پایا کسٹمز انٹیلیجنس کا اچھرا مارکیٹ میں شاپا سمگر شدہ کپڑے کی بھاری کھی برامت کر لی گئی کپڑے کی مالیت دو کروڑ اسی لاکھ روپے ہے کسٹمز انٹیلیجنس نے کپڑا زب کر کے تحقیقات شروع کر دیں عوام کو سستے پیٹرول سے محروم کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں حکومت بلا تاتل پیٹرولیں مسنوات کی فراہمی میں ناکام ہو چکی ہے پیٹرول بہران کے خلاف آئی کارڈ میں درخواست سائے چیس جسٹس محمد قاسم خان کل سماعت کریں گے شہر میں گیار میں روز بھی بیشتر پمس بن پی ایس او پر گاڑیوں کی طبیل کتاریں ڈیلرز کو وزیر آدم کے ناوٹس پر سپلائی میں بیت ریکیو می رمضان شگر ملت کیس میں حمزہ شہباز احتساب عدالت تیش وغیر اجازت بیٹھنے پر جج کا اظہار برہمی عدالتی قوانین کا احترام کرنے کا حکم شہباز شریف کے وقیر نے کرونا ریپورٹ عدالت میں جمع کرا دی کیس تین ہفتوں کے لیے ملتوی کرنے کے استعداد پر سمات یکم جلائی تک ملتوی اللہ نے یہ وقت نکال دیا آگے بھی خیر ہوگی جلد مشکل سے باہر آ جاؤں گا آپوزشن لیڈر پنزاب حمزہ شہباز نیب گرفتاری کا ایک سال مکمل ہونے پر پرازم بولے مجھ پر کوئی ریفرنس نہیں حکومت بس انتقام کی آگ میں انتھی ہو چکی ہے قوم ان سے پوچھتی ہے کہ چینی مافیا والے کہاں گئے بباپ علاو پر تفتیش ظاہر کرتے ہوئے کہا معاملات حکومت کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں شہباز شریف کو کچھ ہوا تو ذمہ دار عمران احمد نیازی اور نیب ہوں گے مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس اتاولہ تارر بولے عمران نیازی نے انتقام کی آگ میں اندھے ہو چکے ہیں خوجہ عمران نزیر نے کہا شہباز شریف نے اپوزیشن میں ہونے کے باوجود عوام کی خدمت کی اس لیے انہیں ٹارگٹ کیا گیا رانہ مشہود احمد خام بولے شہباز شریف کا کرونا ٹیس مصبت آنے پر حکومت کے خلاف پرچہ کٹوائیں گے اس لیے لیگل ٹیم سے مشاورت کی ہے پی ایس ڈی پی میں پنزاد کا حصہ 373 عرب منظور نئے مالی سال میں ترکیاتے بدر 350 عرب رفے سے زائد کی تجویز پبلک سیکٹر ڈیویلمنٹ پروگرام کا تقبینا 1324 عرب رفے تک بڑھائے چانے کی تجویز گستخ خانہ مواد کی روک تھام کے لیے پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس بس وزیر قانون راجہ بشارت کی زیر صدارت اجلاس میں اپوزیشن لیڈر حمزہ شہباز سمیں دیگر شریک ہوئے گستخ خانہ مواد کی اشاعت روکنے سے متعلق مختلف تجاویز پر غور کیا گیا پانچ لاکھ ٹن گندم کی امپورٹ پر آٹے کی قیمتیں نیچے آچائیں کی سینئر وزیر پنجاب نے قیمتیں گندم امپورٹ سے مشروط قرار دے دیں نیچی شعبے کو امپورٹ پر ڈیوٹی معاف کرنے کی خوشکبری بڑے پامانے پر باہر سے گندم اگوانے کی دعوت عبدالعلیم خان کی آٹے پر سبسڈی کی بھی مخالفت سبسڈی کے لیے احساس پروگرام کا ڈیٹا استعمال کرنے کا انٹریہ وزیراعظم عمران خان کا پی ٹی آئی کے بانی رہنما مرہوم ڈاکٹر اجواز احسن کو ٹوٹرے پر خراجی اکیدر سیش ہر مشکل میں ساتھ نبھانے پر مرہوم رہنما کی ستائش وزیراعظم کا اعتزاز احسن سے بھی فون پر رابطہ پی پی رہنما سے ان کے بھائی کی وفات پر ادھارے تازیت کیا حکومت بدڑ میں چھوٹے تاجروں کے عمرہ آتے شناختی کار کی شرط کا خاتمہ کیا جائے انجمنہ تاجران کی قائدین مرکزی سیکرٹی جنرل نئی میر اور مرکزی صدر خالد پر ویٹسی گفتگو چھوٹے تاجروں کا انکم ٹیکس ریٹرن فارم الہدہ بنانے پوائنٹ آف سیلز لگانے کے لیے پالیسی پر نظر سانے کا مطالقہ صدر ایف پی سی سی آئی میان جنن سار کی صدر لاہور چیمبر عرفان اکباد شیخ سے ملاقات نونوں رہنماوں نے لاہور چیمبر میں اقتصادی سروے ریپورٹ سنی صدر ایف پی سی سی آئی میان جنن سار نے کہا ماری سال دوہزار انیس بیس ملک کے لیے مشکل تری معاشی سال ثابت ہوا ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں زبردست کمی خوش آئی دمر ہے ایم بی بی ایس پروفیشنل فائنل سپلیمنٹری امتحانات کی اشانت ملکے فاطمہ جنہ سپیریئر اور یونیورسٹی آف لاہور امتحان لے سکیں گے یو ایچ ایس اور کنگ ایڈورڈ کالیج کو بھی امتحانات لینے کی اشانت ہوگی سیکرنٹی پرائیمری اور سیکرنڈی ہیلتھ کیپٹن ریٹائر محمد اسمان نے نوٹیفکیشن چاری کر دیا ڈائریکٹر نیٹ آف سپورٹس کے افسران کی آن لائن ٹریننگ کلاسز جاریں سبائی وزیر اکھیل رائتہ مور بھٹی نے ملازمین کو آن لائن لیکچر دیا سبائی وزیر کہتے ہیں کرونا وائرس کے باعث کھیل متاثر ہوئے ہیں آئندہ وجہٹ میں نئے منصوبے شامل کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں 24 نیوز کے ٹکر آف پریٹر یوسف نیازی ہم میں نہیں رہے سیڈی نیوز نیٹ ورک فیملی کے ہر دل عزیز اور ساتھی رشتہ روز ٹائ فائیڈ بخار سے انتقال کر گئے تھے آخری رسومات میں حلے خانہ اور دو صحبات کی شرکت گورا قبرستان گل برگ میں سپورتے خواہ موسیقی